آج ہم ڈسٹک ہیڈکوارٹر ٹیچنگ ہاسپیٹل گجرہ والا میں آئے ہیں جس کی رینوویشن کا کام جاری ہے تو آج ہم دیکھنے آئے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے اور رینوویشن کا کام کہاں تک پہنچا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وزیرِ اللہ پنجاب نے اس کا افتتاہ کب کیا تھا اور اس پہ کتنی لاغت آئے گی اس کی رینویشن پہ تو وہ ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس تختی کے بالکل سامنے کھڑے ہیں جس کا افتتاہ وزیرِ اللہ پنجاب نے کیا تھا دیکھتے ہیں کہ اس تختی پہ کیا لکھا ہے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ری ویمپنگ آف اوڈ ہیڈ ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل گجرہ والا اناگریٹڈ آن فیبرری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سید محسن رزا نکوی چیف منسٹر پنجاب کمینکیشن اینڈ ورس ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دی پنجاب یعنی اسے سی اینڈ ڈبلیو ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ تعمیر کرے گا اس کی جو رینویشن کا کام ہے وہ بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ کرے گا اور یہ ہم اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کی اس کی رینویشن ہو رہی ہے اور کام کہاں تک پہنچا ہے اس وقت ہم ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں آئے ہیں یہاں پہ رنگو روغن کا کام ہو رہا ہے اور نیچے پھرشوں پہ گلیز ٹائل لگ رہی ہے اور یہ کافی اوپر چھت کی سیلنگ بھی کر دی گئی ہے یاد رہے کہ یہ ہاسپیٹل انیس سو پچیس میں قائم ہوا تھا اور اس وقت یہ تقریباً نوے کنار رکبے پہ مشتمل تھا اس کے بعد پھر انیس سو تریسٹھ میں اسی کنار رکبہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا یہ رینوویشن کا کام اپنے آخری مراحل میں چل رہا ہے اور امید ہے کہ یہ جو ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا کام انقریب مکمل ہونے والا ہے باہر سے بھی رنگو روغن کا کام مکمل ہو چکا ہے اور ایسے اب لگ رہا ہے رینوویشن کے بعد کہ یہ بیلڈنگ نئی بنائی گئی ہے لیور کلینک کا ڈیالوجی بلاگ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں بھی رنگو روغن کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور یہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو یہ پورے دسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال گجرانوالا کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے دیواروں پر تقریباً چار چار فٹ ٹائلز لگا دی گئی ہیں اور اوپر رنگو روغن کر دیا گیا ہے اور چھت پر فالس سیلنگ کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اب بہت ہی خوبصورت بننے جا رہا ہے اور یہ کام نیچے گلیس ٹائل لگی ہوئی ہے جس کی صفائی ہونا ابھی باقی ہے ٹراما سینٹر کے سامنے کھڑا ہوں یہ کافی یہ تین منزلہ بیلڈنگ ہے اور اس کی کھڑکیاں شیڑکیاں ہر چیز اکھار دی گئی ہے اور ملبہ یہاں پہ پڑا ہے اور اندر مزدور کام کر رہے ہیں اس کی جو توڑپن ہے وہ ابھی جاری ہے اور اس کے بعد توڑپن کے بعد جو ہے یہ ساری رینوویشن کا کام ہوگا اور ابھی یہ کام توڑپن کا جاری ہے اس کے بعد یہ جو ہے اس کو رینوویٹ کیا جائے گا ٹراما سینٹر کے اس حصہ میں رینوویشن کا کام تیزی سے جاری ہے اور بیلڈنگ کے اندر سے بھی فالس سیلنگ کٹ دی گئی ہے اور رنگ روگن کا کام بھی جاری اور ساری ہے تو امید ہے کہ جس رفتار سے یہ کام ہو رہا ہے جلد ہی پایا یہ تکمیل کو پہنچ جائے گا آرٹھوں اور نیورو ڈپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہوں یہاں بھی کھڑکیوں اور دروازوں کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اور اندر ٹائز وغیرہ اور فالس سینٹر کا کام جاری ہے اور یہ دیکھیں یہ میٹیریل رکھا ہوا ہے اور سامنے کنکریٹ کی مشین بھی چل رہی ہے اور دیواروں کو توڑ تھوڑ کے بعد اب ان کو بنانا شروع کر دیا گیا ہے اور اندر کافی تعداد میں مزدور کام کر رہے ہیں سرجیکل ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ اس بیلڈنگ میں جو ہے قائم ہیں اور ان کی رینوویشن بھی جاری ہے اور یہاں بھی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اور اندر رنگو روگن اور فرش میں کوپے ٹائلوں کا کام جاری ہے تو یہ کافی بڑی امارت ہے جس کی رینوویشن ہو رہی ہے یہ کافی بڑی بیلڈنگ ہے جس میں سرجیکل وارڈ بھی ہے اور باقی جو شوبہ جات ہیں وہ بھی یہاں پہ اس بیلڈنگ میں کام کر رہے ہیں اور اس کی رینوویشن کا کام بھی جاری ہے اور اندر سے رنگو روگن اور فارس چیلنگ اور فرش وغیرہ لگ رہے ہیں اور یہ کام تیزی سے یہاں پہ جاری ہے امید ہے کہ یہ اس ہسپتال کو رینوویشن کے بعد کھول دیا جائے گا بلکہ جلدی کھول دیا جائے گا ہر طرف یہ اکھار پچھار اور ڈس مینٹلنگ کا کام جاری ہے اور یہ ڈس مینٹلنگ کے بعد پھر نئے سیرے سے ان کو بنایا جائے گا یہ سامنے شیڑ کو کھاڑا جا رہا ہے مشین کے ساتھ تو اکھار پچھار کے بعد پھر اس کو رینوویٹ دیا جائے گا نئے بنائے جائیں گے اس ہسپتال کا سنگے بنیاد انیس سو پچیس میں پنجاب کے گورنر میلکم ہیلے نے رکھا تھا اب یہ ہسپتال کوئی سات سو بیٹس پر مشتمل ہے اور گجنہ والا کی چالیس لاکھ کی عبادی اس ہسپتال سے مستفید ہو رہی ہے انیس سو تراسی میں اس ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دے دیا گیا تھا اور اس میں تقریباً ایک درجن کے قریب شوبہ جات دن رات اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جن میں میڈیسن، سرجری، گائنیکالوجی، آئی، ای این ٹی، آرثوپیڈک، نیورو سرجری، کارڈیالوجی، یورالوجی، سکن آرثوپیڈک، ریڈیالوجی، سائکائٹری اور ٹراما سینٹر شامل ہیں یہاں پہ مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر اور پیرہ میڈیکل سٹاف دن رات اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور یہاں پہ صحت کی بہترین سہولیات میسر ہیں بیلڈنگ کو رینوویٹ کرنے سے بیلڈنگ کو چار چاند لگ جائیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے اللہ حافظ